ہیلو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پلمنگ کے ڈرینگز کے بارے میں ٹھیک ہے تو پلمنگ میں دو ہی سروسز آتی ایک ٹرینیج ہوتا ہے اور ایک وارٹر سپلائی ہوتا ہے یہ جو ابھی میں نے ڈرینگ اوپن کی ہے یہ ساری وارٹر سپلائی کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سیٹ پلان ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ اس کے سنٹر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ پروپوز آفیس بیلڈنگ لکھو ہے تو یہ اس میں پورا بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی ساری پارکنگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پارکنگ ہے ٹھیک ہے یہ روڑے اور یہ پارکنگ ہے گاڑی کڑی ہونی کی جگہ ٹھیک ہے اب یہ بہت ساری پارکنگ اس میں یہ جو ہیں یہ مین روڑے اس کا اس سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ بھی اس کا روڈ ہے اس سائٹ پہ بھی یہ روڈ کے سائٹ پہ بھی پارکنگ اٹھیک ہے ابھی اس کا مین بلنگ ادھر ہے پمپ روم اس میں ہم نے دیکھنا ہے تو یہ اس کا پمپ روم ہے انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک سٹوریج ٹھیک ہے اس کی سٹوریج نیٹ کیپسٹی جو ہے پیپٹی فائف توزن گئے لینا ٹھیک ہے تو ابھی اس کو اس کو مین جو پائے پاتا ہے جیسا پیوہ کا یا پاکستان میں وارٹر سپلائی کا تو وہ مین روڈ کی طرف سے آتا ہے تو روڈ میں یہ اگزسٹنگ لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس سے کنیکشن لینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ابھی یہ یہ لکھا ہوا ہے مین وارٹر سپلائی لائن ٹھیک ہے اس سے یہ کنیکشن آئے ہوا ہے یہ والا یہ دو انچ کا کنیکشن دو انچ کا پائپ کلاس ای یو بیو سی وارٹر سپلائی پائپ ٹھیک ہے کمین پروم مین پائپ لائن تو یہ ادھر آئے ہوا ہے اندر گراؤنڈ پمپ روم ہے ٹھیک ہے تو اس میں منحول میں آئے ہوا ہے منحول سے پ میں یہ جو ٹرانس پر پمپ لگا ہوگا یہ اس کو دو ون سٹینڈ بائی اور مطلب دو پمپ لگے ہوئے تھی یہ ایک ڈیوٹی ور پلس ٹینڈ بائی ہے تو یہ اس کو اوپر لے جائے گا وارٹر ٹینگ میں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ادھر دوسرے گراؤنگ میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ لو یہ دو پمپ لگے ہوئے یہ یہ پائپ گیا ہوئے ٹھیک ہے یہ گیا ہوئے اس پائپ کا سائز جو ہے وہ ہے سکسٹی پائپ ڈائے یہ اوپر گیا ہوا ہے اس رائزر میں رائزر مطلب یہ یہ جو جگہ ہیں نا یہ یہ اوپر گھوپ تک اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم بیلڈنگ کے اندر ہیں ٹھیک ہے گراؤنب لوگ میں ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ہم آگئے تو یہ جو اوٹی اس ہے نا یہ اوپن ٹو سکائی مطلب یہ اوپر تک ہی اوپن ہوتا ہے اس میں پائپ وغیرہ جاتے ہیں اوپر ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ جو سکسٹی پائپ ڈائیا کھا جو پائپ ہے یہ اس میں ایرو لگایا ہے یہ سیدھا اوپر گیا ہوئے ٹھیک ہے وارٹ ٹینک میں ابھی ہم روپ میں آ جاتے ہیں یہ روپ اٹھیک ہے ہی روپ کٹ رہے ہیں ابھی دیکھ لو یہ ادر سے 65 ڈائی کا وی پائپ ادر سے نکل کے ایسا سیدھا آیا ہوا یہ وارٹ ٹینک ٹھیک ہے جی ارپی وارٹ ٹینک ٹھیک ہے بڑا ٹینک ہیں روپ کے اوپر پڑھا ہے ٹھیک ہے دس آزار گیلن کپیسٹی اس کے ٹھکر اس میں بہت پانی آتا ہے اب اس میں یہ پائپ ڈارکا ہوئے ہوا ادھر ایک پلوٹ وال لگا ہوئے ٹھکے پلوٹ وال مطلب یہ جب ٹینک پھول ہو جائے گا تو پانی کا لیول اوپر آ جائے گا تو پلوٹ وال ہو جاتا ہے وہ جو پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے تو وہ اس کو بند کر دیتا ہے ٹھکر پانی کو پھر جب پانی آپ یوز کر لوگے تو پانی لیول نیچے ہو جاتا ہے پڑھوٹ والمیچہ ہو جاتا ہے تو پھر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک نیچہ جو موٹر ہوتے ہیں اس میں پریشر سوچھ لگا ہوتا ہے اس میں جب پریشر کم ہو جاتی ہے تو آن ہو جاتی ہے پانی اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے ہر وقت بھولی رہتا ہے ٹھیک ابھی یہ اس کا آؤٹلائنٹھے کے ادھر ایک بوستر دو بوستر کام لگے گئے ایک ڈیوٹی اور ش Bew Morning یا گر hemos ہے ٹھیک ہے ابھی ادھر سے سیدھے پائپ آئے ہوئے ٹھیک ہے ادھر اس نے یہ اس سے پھر برانچ نکلے ہوئے ایک اسی OTS میں نیچے گیا ہوئے ٹھیک ہے اس کا سائز ہے سیونٹی پائپ ڈائیا ٹھیک ہے بڑا ہوگیا آپ پائپ پیگ دوسرا بھی سیونٹی پائپ کا ہے وہ اس رائزر میں آیا ہوئے ٹھیک ہے دیسرا جو ہے دیسرا ادھر سے 32 ڈائیا کا ہے وہ ادھر سے اسے سیدھا گیا ہوئے ادھر سے نیچے اترائے ٹھیک ہے اب یہ اس میں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پائپ مطلب تین اس سے نکلے ہوئے ٹھیک ہے ایک آیا ہوئے پانی اوپر آ جاتا ہے اور اس سے پھر ایک نکلے ہوئے ادھر اس میں اس کی برانچ بنائی ہوئے تین ٹھیک ہے سب میں یہ انگل وال ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہے انگل وال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہر جگہ پہ انگل وال لگا ہوئے ادھر بھی لگو ہے گیٹ والٹ اب یہ ادھر نیچے گیا ہوئے سیونٹی پائب کا ابھی ہم واپس گرون فلور میں چلے جاتے ہیں اچھا ابھی ہم واپس گرون فلور میں آ جاتے ہیں تو یہ OTS اس کا اس اس میں سیونٹی فائ장 کا یہ والا ہے یہ والا نیچے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا فائم ٹھیک ہے اب اس سے اس نے یہ لائن لیا ہوا ٹھیک ہے یہ آپ پانی برنس کر سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا اور آن کر سکتے تھے یہ ادھر سے پھر ایک ٹی ادھر لگائے ہوئے ادھر ایک لائن گیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں آیا ہوئے ٹھیک ہے ادھر یہ جو ڈبلیو سی کی طرح جو کھڑے ہو کے پیشاب والا جگہیں یہ تین لگائے ہوئے ٹھیک ہے ابھی ادھر سے اے ادھر گیا ہوئے اس سیٹ پہ یہ فورا ایسا گیا ہوئے پھر ایسا گیا ہوئے پھر اس کا ڈایا چھوٹا ہو گیا پورٹ ہی ہو گیا ٹھیک ہے اب ادھر آیا ہوا ہے یہ پورے ہر ہر باتروم میں ہر جگہ پہ یہ گیا ہوا ہے یہ پورا یہ مثال کے طور پر ڈویو سی ہے نا تو اس کے رائٹ سائٹ پہ جو مسلم شاور ہوتا ہے اس کے لیے کنکشن دیئے ہوئے یہ وضع جو ہے اور یہ جو ہے نا یہ ڈویو سی میں جو ٹینک میں پانی آتا ہے یہ اس کے لیے دیئے ہوئے دو ہر بات روم میں اس لے دیا ہوئی اعتقی ہے اب ادھر پرنٹ پہ بھی آپ آجاو تو یہ کاؤنٹر واش بیسن ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہر ایک واش بیسن میں دو دو آئے ہوئے ٹھیک ہے یہ جو سمبل اپنے نظر آ رہے ہیں یہ ہے وہ ہی ہیٹر ٹھیک ہے ہو آچہ تو یہ جو گریڈ آئے ہوئے یہ تو سیدھا ٹینک سے آیا ہوا ہے ادھر یہ آٹر ہیٹر میں بھی ای号ئے پھر آٹر ہیٹر کے سئے ایک برانچ نکلے ہوئے ہر ایک واش پیسن کو گیا ہوئے ٹھیک ہے تاکہ گرم پانی اور ٹنڈہ پانی آپ کو مؤثر ہو ٹھیک ہے یہ ہر مطلب ادھر ایک وارڈ ڈبنو وارڈ ہیٹر لگ ہوا ہے ادھر ایس لیڈیز والے میں ایک لگ ہوا ہے بات روم میں ٹھیک ہے ٹوائلٹ میں اور ادھر الگ ایک وارڈ ہیٹر لگ ہوا ہے ادھر اس وارڈ ہیٹر سے پانی آئے گا ادھر اس وارڈ ہیٹر سے یہ آپ دیکھ لو یہ جو پائے پہ نا یہ وارڈ ہیٹر سے دینے کے لئے ہوئے ٹھیک ہے تو عشوہ وائیٹ بیسر کو بھی آیا ہوا ہے اور ادھر سے ایسا گزر کے ایسا آئے ہوئے اس وارڈ بیسرن کو بھی آئے ہو آئی واتھر بھی اک الفی اس وارڈ ہیٹر سے گرم پائی ٹھیک ہے تو یہ اس وارڈ ہیٹر یہ وارٹر سپلائی کا جو مین دیٹیلز ہے نا وہ یہی ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے بس یہ سیمپل طریقہ ہے اس کا مطلب نیچے سے پانی اوپر ٹرانسفر کرتا ہے وہ یہ موٹر لگا ہوا ہے یہ پانپ روم میں لگا ہوا تھا ہے دو ٹھیک ہے ایک ہر وقت چلتا ہے اور ایک بند ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیوٹی ہوتا ہے ایک سٹینڈ بائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے مین جو پیوہ کا یا جو جدر سے بھی پانی آتا ہے آپ کا وہ اوپر لے جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر وارٹر ہٹینک سے اوپر لے جاتا ہے پھر اوپر بوسٹر پمپ لگا ہوتا ہے روپ پہ ٹھیک ہے ادھر بھی ایک ڈیوٹی اور ایک سٹینڈ بائی یہ جو ہے نا یہ پھر یہ والے جو پمپے نا یہ نیچے بوسٹ کر کے نا پانی کو نیچے لے جاتے ہیں نلکوں میں ٹھیک ہے یہ اس کا ایک سمپل چیز ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو ٹرینیج کا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیسا طریقہ ہوتا ہے